بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آج کے لیکچر میں جس ٹوپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اسکو مائکوٹا بچے فنجائی کا جو سیکنڈ گروپ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں اسکو مائکوٹا اس کو بچے اسکو مائی سیٹیز بھی کہتے ہیں اگر میں ٹوٹل فنجائی کی بات کروں تو اس کے جتنے بھی ہمارے پاس گروپ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس کا سب سے جو لارجسٹ گروپ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کونسا اسکو مائکوٹا والا بچے لارجسٹ گروپ فنجائی اس کارڈ اسکو مائکوٹا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایم سیٹیوز ہے پوچھا جا سکتا ہے اس دا لارجسٹ گروپ فنجائی تو آپ نے لکھنا ہے اسکو مائکوٹا کتنی سپیشیز ہیں قریباً ساٹھ ہزار سپیشیز ہیں تو یہ بھی ایک آپ کے پاس ایم سیٹیوز ہے پھر بچے اس کے اندر کچھ ویرییشنز ہے کہ کس طرح کی اسوسییشن بنا کے رہتی ہیں کچھ تو انڈیپینڈنٹ رہیں گی پھر کہتے ہیں کہ جو 50% ہوتی ہے وہ لائکن اسوسییشن بنا کے رہتی ہیں لائکنز کسے کہتے ہیں فنجائی کا الچی کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں لائکنز کا چند ایک ہمارے پاس بڑی ہوتی ہیں موریلیز جو کہ ایٹیبل ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے پاس مائکورائیزل اسوسییشن بنا کے رہیں گی تو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے یا پھر مائکورائیزا کے ٹوپک میں یہ ٹوپک پوچھا یا ایم سی گوز پوچھا جا سکتا ہے وچ گروپ آفن جائی انوالڈ ان مائکورائیزل اسوسییشن تو وہاں آپ نے لکھنا ہے کہ موسلی جو ہوتے ہیں وہ ایسکو مائکوٹا کے ممبر ہوتے ہیں جو مائکورائیزل اسوسییشن کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں آگے بچے اس کے بات کریں گے ہیبیٹیٹ ہم اس علاقے یا اس ریجن کو کہتے ہیں جہاں ایک جاندار رہتا ہے تو کیونکہ آج ہم فنجائی کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم فنجائی کے ہیبیٹیٹ کی بات کریے بچے موسلی فنجائی کیا ہوتی ہیں ایرسٹیل ہوتی ہیں خوشکی پہ پائے جاتی ہیں کچھ میرین ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو فریش وارٹر ہوتی ہیں فریش وارٹر اور میرین کے اندر ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کہ میرین کے اندر سالٹ کنسنٹیشن زیادہ ہوتی ہے جبکہ فریش وارٹر کے اندر سالٹ کنسنٹیشن زیادہ نہیں ہوتی اور تیرسٹیل ہم کہتے ہیں خوشکی پہ پائے جاتے ہیں آگے بچے میں بات کروں گا ڈائیویسٹی کی ڈائیویسٹی ہم کہتے ہیں ورائیٹی کو اقسام کو اسکو مائکوٹا کے اندر کس قسم کی ڈائیویسٹی ہے یا ورائٹی ہے وہ موجود ہوتی ہے تو بچے اس کے اندر لارج ڈائیویسٹی ہے وہ موجود ہوتی ہے اس کے کچھ گروپ تو آپ کو بہت سیمپل نظر آئیں گے جس کو ہم یونی سیللر کہیں گے یونی سیللر مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے ارگنیزم جن کی فارمیشن سنگل سیللر سے ہو اس کو ہم کہیں گے یونی سیللر ہے اور کچھ ایسے بھی میمبر ہمیں نظر آئیں گے جو بہت بڑے ہوں گے جیسے کہ موریلیز وغیرہ ہے یہ لارج گروپ میں آ جائے گا تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اسکو مائکوٹا کے اندر بہت ورائٹی ہے کچھ ایسے میمبر ہے جو بلکل چھوٹے ہیں مائکروسکوپک ہیں یونی سیللر ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے بچے نیکس اگر میں بات کروں سپور فارمیشن ایک ہیڈنگ میں نے پوائنٹ بنایا ہے اس کو ریلیٹڈ ہم ڈسکس کریں گے ہم نے بات کی تھی کہ جو سپور ہوتے ہیں وہ تقریبا تمام گروپ کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس گروپ کو دیکھتے ہوئے ہم سپور کو نام دیتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں لکھا کہ سپور پروڈکشن ہوتی ہے کس کے اندر ایسکو مائکوٹا کے اندر تو بچے ایسے سپور کو ہم کیا نام دیں گے ایسکو سپور کا نام دیں گے کیا نام دیں گے ایسکو سپور کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسکو سپور بنتے کہاں ہیں تو بچے ہم نے کہا تھا کہ ایک بوڈی کے اندر بنیں گے تو انسائیڈ اور اس سٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں ایسکائی یا ایسکس بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ تو ایسکس وہ سٹرکچر ہوگا جس کے اندر ایسکو سپور ہے وہ بنیں گے ٹھیک ہے بچے نیکس اگر میں بات کروں تو اس کے اندر سپور فارمیشن کے لیے جو ایکچوال پروسیس ہے وہ کون سا ہوتا ہے اس کے اندر سیکشل ری پروڈکشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایسکوال ری پروڈکشن بھی ہوتی ہے جب ہم نے سپور فارمیشن کو ڈسکس کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کچھ سپور ایسے ہوتے ہیں جو سیکشل ری پروڈکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں اور کچھ سپور ایسے ہوتے ہیں جو اے سیکشل ریپروڈکشن کی نتیجے میں بنتے ہیں تو بچے اس میں ہوگا کیا کہ میوسیس ٹیک پلیس میوسیس کب ہوتی ہے جب سیکشل ریپروڈکشن ہو رہی ہے میوسیس ٹیک پلیس کب ہوگی آفٹر نیوکلیر فیوجن اب اس کو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں بچے یہ ایک نیوکلیس ہے ایک ہائی فی کا یہ دوسری ہائی فی کا نیوکلیس ہے یہ بچے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یہ ادھر آئے گا یہ ادھر آئے گا تو اب ہمارے پاس کیا ہے کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی کہ دو نیوکلیس آپس میں مل گئے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیر فیوجن کا بچے جب نیوکلیر فیوجن ہو جاتی ہے اس کے فوراں بعد کیا ہوتی ہے کہ میوسیس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ڈائی کریوٹک کنڈیشن ہوتی ہے ڈائی کا مطلب دو اور کریوٹ ہم کہتے ہیں نیوکلیس کو یہ بچے لمبے ٹائم کے لیے ہوتی ہے ڈائی کریوٹک کنڈیشن اچھے بچے نیوکلیر فیوجن کے بعد کیا ہوگا میوسیس کا پروسیس ہوگا اور کیا کتنے سپور بنتے ہیں آٹھ اس کو سپور بنتے ہیں کتنے سپور بنتے ہیں آٹھ اس کو سپور بنتے ہیں بچے یہ جو اس کو سپور بنتے ہیں آٹھ یہ دو سٹیجز کے اندر بنتے ہیں پہلے جو چار ہوتے ہیں وہ میوسیس کے نتیجے میں بنتے ہیں پہلے جو چار ہوتے ہیں وہ میوسیز کے نتیجے میں بنتے ہیں بعد والے جو چار ہوتے ہیں وہ مائٹوسیز کے نتیجے میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو میوسیز اور مائٹوسیز کے اندر کلیر کٹ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ سیکشوری پروڈکشن کے اندر انوال ہوتی ہے تو ایک میوسیز کے نتیجے میں کتنے سیل بنتے ہیں چار بنتے ہیں یہ اپنے ٹین تھ کلاس کے اندر پڑا ہوگا میوسیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں میوسیس ایک ہوتی ہے 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 میوسیس ہوتی ہے میوسیس ایک میوسیس ایک ہوتی ہے میوسیس ایک ہوتی ہے میوسیس ایک ہوتی آٹھ یا ایٹ ایسکو سپور ٹھیک ہے بچے تو اس طرح میں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے یہ ایسکس کا سٹرکچر ہے اس کے اندر اگر آپ سپور کاؤنٹ کریں مثال کی طور پر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو ایک جو بوڈی ہوتی ہے اس کے اندر آٹھ سپور ہوتے ہیں تو یہ آٹھ سپور جب بنیں گے تو آپ کے مائن میں فوراں سے آ جائے گا کہ ہم ایسکو مائکوٹا کو ڈیسکس کر رہے ہیں اس کے بعد بچے ان کے اندر ایسکو ریپروڈکشن ہے اس کو بھی اوبزرو کیا گیا ہے اگر ہم ایسکو ریپروڈکشن کی بات کریں تو ہم نے وہاں ڈیسکس کیا تھا سپور فارمیشن ہوتی ہے فرگمنٹیشن ہوتی ہے کونیڈیا فارمیشن ہوتی ہے بڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کونیڈیا کے پروسیس کے ذریعے یہ ایسکو ریپروڈکشن کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک بوڈی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کونیڈیو فور جس کو کہتے ہیں کونیڈیو فور اس کے اوپر بچے سپور بنتے ہیں راؤنڈیڈ سی بوڈی ٹھیک ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کونیڈیا کا تو ایسکو ریپروڈکشن ان کے اندر کونیڈیا کے ذریعے ہوتی ہے بچے اس کے اندر ایک ایگزیمپل گیون ہے وہ ہے ییسٹ کی یہ ہمارے پاس یونی سیلور فنجائی ہے مایکروسکوپک ہے اور اگر میں اس کے اپلیکیشن کی بات کروں تو بچے اکنومکلی پوائنٹ آف یوز سے جو ییسٹ ہوتی ہے اس کو لارج سکیل کے اوپر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بیکری انڈسٹری کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس کو ڈیفرنٹ قسم کی انٹی بیٹکس یا میڈیسن کی میں بات کروں تو اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو چند دیکھیں کریکٹریسٹی کے بارے میں ہم یہاں دیکھیں گے ییسٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایسی فنجائی ہے جو کہ یونی سیلور ہے کیا ہے یونی سیلور مطلب سنگل سیل سے بنی ہے کیا ہوتی ہے مایکروسکوپک ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ یونی سیلور ہے تو لازمی شبات ہے اس کا سٹرکچر کوئی ویلڈویلپ یا کمپلیکس نہیں ہوگا اس کے اندر بچے جو ایسیلوری پروڈکشن کا پروسیس ہے وہ کونسا ہے بڈنگ ہوتی ہے بڈنگ ہم نے آرےڈی بڑھا ہوا ہے بڈنگ ہم آؤٹ گروت ایک مایکروسکوپک آؤٹ گروت کو کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک سٹرکچر ہے فنجائی کا اس کے اوپر بچے کیا ہوگا ہے کہ چھوٹی سی بڈنگ ڈیویلپ ہوگی آؤٹ گروت ڈیویلپ ہوگی ٹھیک ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا چلا جائے گا اور یہ پھر کیا ہوگی پیرنٹ پلانٹ سے پیرنٹ پلانٹ سوری میں کہہ رہا ہوں پیرنٹ باڈی سے سیپرٹ ہوگی اور کیا ہے کہ یہ گرو کرائے گی گرو کرائے گی نیو مایسیلیم کے اندر تو اسی طرح ایکنومیکل پوائنٹ آف یو سے ڈسکس کرتے ہیں کہ لارج ایمپورٹنس ہے یا ہم کہتے ہیں گریٹ ایمپورٹنس ہے ایکنومیکل پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہم انڈسٹری لیول پہ اس کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں انڈسٹری لیول پہ انڈسٹری میں کچھ ہمارے پاس بیکری انڈسٹری کے میں بات کروں تو بیکری انڈسٹری میں ہم اس کو فرمنٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یا این اروبک جیسے ریسپائریشن کہتے ہیں فرمنٹیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسے ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسن ہے وہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایمپورٹنس میں ہم نے بات کی کہ اس کو فرمنٹیشن یعنی بیکری کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اور دوسرا اس کی میڈیسینل پوائنٹ آف یوز سے ڈیسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ